آگا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی قیامت والے دن جب اللہ تعالی حسر کے میدان میں تمہیں کھڑا کرے گا تو یہ سوال ضرور پوچھے گا مال کہاں سے کم آیا آیا وہ ذرائع حلال تھے کہ حرام تھے اور جو حرام کھاتا ہے وہ اپنی قبر کو خراب کر رہا ہے ایک دن کی بات ہے میں ایک قسائی کے پاس گیا میں نے کہا یار قلی جی ففرہ دے دو گاڑی لے کے میں آگے چلا گیا باپسی ہے تو کہن لگا مولانا صاحب میں بڑی جانت داری دن آتا رسمان بڑھایا اے دو کلی جی ففریسن جنہ دو دل نالو لتھایا سے تو میں لے دا کٹ کے بیچ پر میں نے کہا مجھے اس سے کوئی نہیں فرق پڑنا میں نے پیسے دی یہ چیز تو بے ایمانی سے دے گا تو پتر تو آپ پہ پوگات رہا ہے تو آپ پہ ہی پوگات رہا ہے جس نے دوکھا کیا جس نے کسی کو غلط شہ دی جس نے کسی کے ساتھ فراڈ کیا یاد رکھے قبر کی چار فٹ کی جگہ اس کے لیے تیار ہے خود ہی پوچھا جائے گا وہاں پہ کہ کیا دوکھا کر کے آیا اس لیے اگر آپ کے ساتھ کوئی دوکھا کرے تو پریشان نہیں ہونا چاہے اس لیے کہ جو دوکھا کرے گا اس کے لیے اگلا منظر جار کھڑا آپ کسی کے ساتھ دوکھا نہ کرے کوئی دیکھ رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا اس پہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خوبصورت تلقین فرمائی پریکٹیکل کر کے دکھایا اب بازار گئے تو ایک بندہ گندم کا بورا بیچ رہا تھا آپ نے ایسے بازو اوپر کر کے ہاتھ ہندہ داخل کر دی جب باہر نکالا تو اونگلیاں گیلی بازو خوشک آپ نے فرمایا یہ کیا ہے کہ لگا رات کو بارش ہوئی تھی تو نیچے والا حصہ جو ہے نا وہ گیلا ہوگا کھول اس کو لوگوں کے سامنے رکھتا کہ لوگ خریدنے سے پہلے دیکھ لیں کہ یہ کیا ہے اور ہمارے ہاں کیا ہے دوکھ ہوئی دوکھ جو مرضی شہ منگال ہو دوکھ ہوئی دوکھ پھر بھی ہم مسلمان ہیں اسی لئے تو دوکت نہیں کے معاملے میں ہم دنیا کے آخری بلکوں کے اندر شماع ہیں